الحمدللہ آج ہمارا آٹھوان دن ہے کراچی سے آئے ہوئے یہاں سیون شریف میں اور تقریبا ہم نے کوئی ساٹھ کلومیٹر اسکوائر جو ہے ہم نے ریکوورٹ کیا ہے ہم نے سیون شریف کی سٹی اور اس سے مولکہ تمام جو چودہ یوسیاں تھیں وہ کمپلیٹ کر لیں ہم کرمپور چلے گئے ہم جو ہے یہ جانگارہ باجارہ نینگ شریف اور یہ ساتھ گانجی شاہ کا ایریا اور اس سے مولکہ جتنے بھی گاؤں تھے بان سعید آباد اور یہ ہم نے کورٹ کیا اور یہ سی ایم ہاؤس جو ہے یہاں سندھ کا اسے ہم نے کورٹ کیا کچھ ہسپٹلز اور کمرشلز ایریاز جتنے بھی راستے میں آتے گئے وہ ہم نے کورٹ کیے اور یہ ہمارا سلسلہ اب جا کے الحمدللہ دادو چلا گیا ہے اور آج سن کا ایریا اور یہ بھی ہم لوگوں نے کلیر کر لیا ہے اور میں آپ کو واضح طور پر بتاتا ہوا چلوں ساتھ ساتھ تھوڑا سا مزید کہ یہ کلورین اسپری ہے انٹی کرونا بار کے ملک یا جو بھی ممالک اس وقت جو اس سے لڑ رہے ہیں وہ اسی کلورین اسپری ہی سے لڑ رہے ہیں کہ اس بیکٹیریا کو اس وائرس کو جو ہے وہ کل کیا جائے اسے مارا جائے اس کی ریزسٹ ہی جو ہے ہم اسپری ہی سے کر سکتے ہیں اور اس سے ہماری انجریز اور یہ بیماروں کا ریشو ہمارا کم ہو جائے گا اور یہ ہماری لڑائی جاری ہو ساری ہے ہم جز دیات اور گاؤں اور جس طرف بھی ہم جا رہے ہیں تو لوگوں کو جو ہے خوراک کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو گورنمنٹ کے جو وہاں کے لوکل مونسپل کے لوگ یا ایم پی ایز یا ایم این ایز جو ہیں وہ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی ایک ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ بیروکریسی سے جو ہے انہیں جو ہے کم مقدار میں مل رہی ہے جیسے مثال کے طور پر ساڑھے بائیس ہزار اگر سیون کی آبادی ہے تو ان کو اس میں راشن ڈسٹیبیوٹ کرنے کے لیے صرف چھے سو ان کے فیملیز کے لیے دیا گیا ہے تو یہ آپ اگر پرسنٹیج نکالیں گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہم ابھی ہماری یہاں پہ کوئی آٹے کی مہم ہم نے کی تو ایک ازار ہم نے تھیلے نکالے اور ہم ابھی بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم کچھ بھی کام نہ کر سکے ایک ازار کی ڈسٹیبیوشن کرنے کے بعد بھی ہم کچھ نہیں کر سکے ہمیں تو ابھی یہ ہو رہا ہے اور ہم فردر ابھی ہم اس اپنی مہم کو یہاں اور محلقہ علاقوں میں جہاں ہم نے نوٹ کیا ہے ہم اس کو تیز کریں گے میں کراچی سے جو ہے مزید لال شہباز ٹرسٹ میرے ساتھ کورڈینیشن میں شانہ بشانہ میرے ساتھ شامل ہے تو یہ اس کو ساتھ لے کے اور ہم جو ہے ابھی دور ٹو دور جس طرح ہم نے ابھی یہ مہم چلائی ہم نے ساتھ تیار فود جو ایمیجیٹ بنیاد کے اوپر ہم نے جو تقسیم کیا اس کو بھی ہمیں پانچ دن ہو گئے جو ہم نے تقریباً ساڑھے تین سو گھروں جتنا ہم نے جو ہے وہ ڈسٹیبیوٹ کیا پر ڈے کے حساب سے لیکن یہاں کمی دکھ رہی ہے مزید ایک کمی اور بوچال ہم مجھے دکھ رہا ہے کہ یہاں میڈیسنز کی جو ہے لوگوں کو کمی ہے اندھر یہاں لوگوں کے پاس کافی لوگوں کے پاس تو ماسک ہی نہیں ہے یہاں استعمال کرنے کے لیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے پانی وہ وہی گندہ استعمال کر رہے ہیں ان کے پاس صاف پانی ہی نہیں ہے کیا ہاتھ دویں گے کیا اپنی سیپ سائٹ کریں گے تو مجھے یہاں ساری پوزیشن ورڈس دکھ رہی ہے اور جو سیلیکٹڈ لوگ ہیں یہاں کے جو یہاں منتخب ہوئے ہوئے جو نمائند ہیں وہ مجھے یہاں بچارے بے بس لگے ان کے پاس ریسورسیز ہی نہیں ہے عوام ان کے دروں پہ جا رہی ہے انہیں گالیاں دے رہی ہے انہیں برا بلا کہہ رہی ہے لیکن میرے نظر میں وہ بھی انوسینٹ ہیں جو منتخب ہوئے ہوئے نمائند ہیں کیونکہ ان کے پاس ریسورسیز ہی نہیں ہے اور بیروکریسی جو ہے وہ بلکل سلولی سلولی اپنا کام کر رہی ہے ویٹنسی 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 کر رہی ہے لیکن اس سے لاسز بہت بڑے ہو رہے ہیں حکومت اگر وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو فوری ہنگامی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ کرے اور میرا مشورہ یہی ہے آپ لوگ میڈیا کے توجہ سے کہ وہ فوری طور کے اوپر نادرہ کا ڈیٹا بیس ایکٹیف کرے گرانہ نمبر کے حساب سے ان کی فیملیوں کی ایڈنٹیفائے کرے گورنر آوس اور سی ایم آوس میں اپنی ٹیمیں بٹھائے اور فوری طور پر ان لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کرے تو یہ ہنگامی بنیاد پر فورٹی ایٹ آورز میں اگر نادرہ کا ڈیٹا بیس ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو فورٹی ایٹ آورز تک یہ لوگ مدد کر جائیں گے